نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں ایم جی نیوز آپ کے ساتھ میں نیلا شہر اور آس پاس کی خبروں کو لے کر ہم حاضر ہیں شروع کریں گے جمشک پور میں پہلی بار جی ایم ای شوہر یو ایس ایڈن بارک کے روائل پالیش آف سرجن کے سنیو پریان سے ہوا سمینار کا آیا جن بہتر علاج کے مددے پر ڈاکٹروں نے کیا من تھر آج ہے والے، سٹے، پوروی زمموم تتھا سرائے کے لازلے میں سواست ببھاکیوں سے آیوچت کھیا گیا جادوکتہ کارکرم روک تھام پر دیا گیا بل پولیتھن بند ہونے سے کھلے مہیلاؤں کے روزگار کے آسر خالی سمیہ کا اپیوک کرتے بھیے گھر بیٹھ بنا رہی ہے کاغذ کٹ ہوں گے مل رہا ہے روزگار جمشد پور ایف سی کو چیئر کرنے کے لیے اپنی جادو بری آواز دینے والے فاش غائق سو بندہ سنگھ پہنچے جمشد پور فلم پدماوطی پر اٹھے ویوات پر دی اپنی روائے اب خبر وزدار سے جمشد پور میں پہلی بار ٹاٹا مکھے اسپتال تتھا یو ایس ایڈنبرگ کے روائل کالیج آپ سرجن کے سنیوک تتباؤدان میں ایک سمینار کا ایوجن کیا جا رہا ہے جہاں باہر سے آئے سرجن اور جمشد پور کے سرجن آپس میں بہتر سے بہتر علاج کو لے کر ویچار ویمش کریں گے ٹاٹا مکھے اسپتال پروندھن دوارہ ایک پترکار وارتہ کر اس کی جانکاری دی گئی دو دیوسی اس سمینار میں یو ایس کے ایڈنبرگ سٹیٹ روائل کالیج جو کی وشو بھر میں اپنی سرجن کے لیے جانی جاتی ہے وہاں سے سرجن جمشد پور پہنچے ہیں یہاں ٹاٹا مکھے اسپتال کے ڈاکٹروں نے ساتھ انہیں سمینار میں حصہ لیا چاٹا مکھے اسپتال کے ڈاکٹر سنیل کمار کی آگوائی میں یہ سمینار آئیو جد کی گئی سمینار میں جمشد پور کے ڈاکٹروں کا اہم حصہ رہا اور یہاں کے ڈاکٹروں کا پردرشن بھی رب بل رہا اسپتال پروندھن کے انصار اس طرح کے سمینار سے بہتر نشکرش نکل کر سامنے آتے ہیں جو مریضوں کے علاج کے لیے بہتر ثابت ہوتا ہے جو میٹنگ تھا اس کو ہم لوگ انٹرنیشنل سرجیکل میٹنگ بول رہے ہیں اور یہ فرس ٹیم ایسا ہوا کہ ایک بہت پریسٹیجیس انسٹیچوشن روائل کولیج اپ سرجنس او ایڈین بڑا یوکے کا پریسیڈنٹ میسٹر مائک لیوائیل جونس اپنی پتنی کے ساتھ میسیز کرسٹینی لیوائیل جونس سیکریٹری ڈاکٹر جوڈیت ایوانس اور پیٹر مکیلب یہاں پہ آئے جم سیدپور میں آنا اتنا آسان کام نہیں ہے ایکسیسیبلیٹی ایشیو ہے بٹھ ڈاٹا اسٹیل کا ہم لوگ سکر گزار ہیں کہ ان کی لیے وہ لوگ فلائٹ میں جگہ کر آیا اور یہ لوگ سائنٹ فری پروگرام تو کیے ہی کل بھی ڈاٹا میں ہوسپیٹل میں تھا اور ہمارے جیئنم صاحب ڈاکٹر راجان چودری کا اس میں کافی سہیوگ رہا ہے اس پورے پروگرام کو سکسس کرنے میں ہماری ارگنائیجنگ سیکریری ڈاکٹر ارنیوہ ورمہ انہوں نے کافی محنت کیا ہے اور اس طریقے سے یہ ایک سکسس کرنے پروگرام ہوا اور یہ ایک پہلی شروعات ہے اب آگے بھی ہم لوگ کلائبریشن کریں گے in the field of surgical education surgical training and teaching patient safety so ultimate ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ہمارے یہاں کے ڈاکٹر بھی وہاں جائیں گے بہار آئیں گے ان کے ایکسپوزر ہوگا برادنی ہوگا اور خیدا ہوگا آلٹیمیٹلی patient safety کے طرف یہ ایک قدم ہے جمشت برکے ایم جی ام اسپتال میں وشور ایڈز دیوز کے موقع پر ایک سمینار کا یوجن کیا گیا جس میں اس کے جھاگ روپتہ ایم روک تھام کے وشے پر بل دیا گیا اس سمینار میں ایم جی ام میڈیکل کالیش کے پراچارے ڈاکٹر اے سی اکھوری مخیادیتی کے روپ میں اپستت تھے سمینار میں اسپتال کے ادھک شک ڈاکٹر اسپتال کے کرمچاری تتھا عام لوگ اپستت تھے اس دوران کالیش کے پراچارے نے کہا کہ ایڈز ایک لا علاج بیماری ہے اور اسے کیول روکا جا سکتا ہے اس قارن سے سب سے ضروری ہے اس کے پرتیچ آگ رکھتا ایڈز کے پرتیچ کئی بھانتیاں بھی فیلی ہوئی ہے لیکن ایڈز چھونے سے یا ساتھ کھانا کھانے سے نہیں فیلتا اور سماج میں اس سوچ کو لانے کی ضرورت ہے ان کے مریضوں کو بھی عام انسانوں کی طرح ہی سمجھنا چاہیے وہی سمینار کے دوران یہاں نکر ناٹک بھی پرستود کیے گئے جس کے ماتھیم سے ایٹ کرپرتی جھاگ رکھتا کے سندیش دیئے گئے اس کے بیماری کے بارے میں اس روک کے بارے میں جو کہ لوگوں کی دھارنہ تکی چھوہ چھوٹ کی بیماری ہے اور جس کو ہی بیماری ہو گیا اس کا موت نشجت ہے اور اس کو گھر سے سماج سے بائسکار کیا جاتا ہے ایونٹ کی سرویس بھی کر رہے تھے کورپریٹ میں چاہے گورنمنٹ سیکٹر میں چاہے کسی بھی جگہ سرویس کر رہے تھے اگر روک کو پتا چلیا اس کو میننیزمنٹ کو اس کو ایچ آئی بی سے پلسیت ہے تو اس کو وہاں سے سرویس سے بھی نکال دیا وہیں سرائے کلا صدر اسپتال میں آج سویل سرجن تتھا سرویل لانس پدادی کاری کی دیکھ ریکھ میں سواست کرمی اے نم سہیہ سواست میتر تتھا انیہ کرمچاریوں کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کو ایڈز کے سمبن میں جانکاری دی گئی اس دوران اس بیماری کے لکشن بچاؤ تتھا علاج کے سمبن میں اپستر لوگوں کو جانکاری دی گئی ساتھی ساتھ سواست کرمچاریوں کو کئی دشان نردیش بھی دیئے گئے آج سے آج ہم کیا گیا ہے کہ جو بیڈیت لوگ ایڈز سے ہو رہے ہیں جو بیڈیت ہے ان کا مدام کیسے ہونا ہے ان کے علمی یادو کیسے ہو اور جو باکی سماد ہے اس سے پچھے ہو رہے ہیں کسی کسی کسٹم میں نہ پڑھ جائیں اس کے قرم کو ایڈز ہو جائے اس سے لوگ ہم کیسے پائے کیا ہو رہے ہیں اس کے لئے سنجوک دروپ سے آدمی سی اصلاح کے ساوزان میں اور ہلا بیجی سواپ ایڈکار کے لوگ سے کیا جو بکھا گیا ہے سب لوگ یہ سمجھ تک ہے کہ یہ کن کاروں سے ہوتا ہے جو بیڈیت سے کسی کسی کاری کی خدا بکی جھارکن ستھاپنا دیوست پندرہ نومبر دو ہزار سترہ سے شہر میں پولیتھن بند ہو چکا ہے جس کا شروعاتے دنوں میں اثر دیکھنے کو ملا تھا دکاندار اور قریددار دونوں کے چہرے پر سروس و لب پولیتھن کے نہیں ہونے سے درد بھی دکھا تھا لیکن انہی درد کے بیچ پھول بھی کھل رہے ہیں جب نمنا آئی ورگی پریواروں کی محلاؤں نے اسے ایک موقع کی روب میں لیا اور اپنے فضول سمیہ کو اپنے پریوار کے اتھان کے لیے اپیوب میں لا رہی ہے دیکھئے جمشت پر سے سمیت کمار کی یہ خاص رپورٹ اس کا ایک درشت جمشت پر کے مانکو ڈمناسٹیت بستی میں دیکھا جا سکتا ہے جہاں محلاؤں نے ٹھونگا بنانے کا کام شروع کیا ہے یہ وہی ٹھونگا ہے جسے کل تک کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا جو پولیتھن کے آنے پر ہاشیے پر چلا گیا تھا لیکن فر سے اس کے دن پھر گئے ہیں آج حالت یہ ہے کہ ٹھونگا بنانے والوں کے سر پر اس کے قریددار سوار ہیں کہ انہیں ٹھونگا بنا کر جل سے چل دیا جائے خاص بات یہ ہے کہ یہ محلائیں فل ٹائم جاب نہیں کر رہی ہے بلکہ اپنے پریوار ایوم گھر گریستی سے بچے اس سمیہ کا صد اپیوک کر رہی ہے جس کا اپیوک پرائیوے ٹی وی دیکھنے یا دوسروں کی آس پڑوس کی نندہ میں بتا دی تھی اس سمیہ کے صد اپیوک سے آج محلائیں دو سو سے تین سو روپے پرتے دن آئے جھٹا پا رہی ہے اس کاران ردی میں بکھنے والے پیپر کی قیمتوں میں بھی پچھالا گیا ہے وہی محلائوں کی مانے تو ہم لوگ غریب ہیں اتنے پڑے لکھے بھی نہیں ہیں لیکن ہم آج بے روزگاری سے روزگار کی اور جا رہے ہیں گھر میں کام کرے کی جہاں تھوڑا بانتا ہے جہاں اپنا ہاتھ خرچہ ہو جاتا ہے بچے لوگ مانگتا ہے پوئی سے ابھی پیلاسٹک باندھونے سے تھوڑا اچھا ہوا پوئی سے زیادہ ہو رہا ہے ہم ابھی سیری کٹ رہا ہے کیا ہوگا ایسا اسے تھوڑا دکان میں جائے گا وہ بیچے گا اور وہ سوائیہ ہے اور آڈر آنے سے پاسسیری ایک ٹھو سے ایک ٹھو بناتا ہے اور بڑا ایک ٹھو سے ایک ٹھو بناتا ہے دس سری پاسسیری اور آڈر آنے سے کیسا دماندھا ہے ابھی ابھی ایسا آٹھ روپی آہ پیلاسٹک باندھونے سے گھر میں آتے ہیں لوگ تھوڑا کے لیے اس لیے بناتے ہم لوگ بناتے بہتی بہت دین سے بنا رہتے ہیں وہی دکاندار کی مانے تو ہمیں پلاسٹک بند ہونے سے کافی پریشانی ہو رہی ہے ساتھی منافع بھی گھٹ گیا ہے لیکن پریعاورن صحیح رہے گا تو ہمارے لیے یہ زیادہ بہتر ہوگا پریشانی یہ ہے کہ ابھی ہوں گا میں جیسے سامان دیتا ہوں تو لوگ جیسے تھیلا میں بھر کے لے جاتے ہیں تو میں بہت سا سامان دیتا ہوں تو ہوں گا پھٹے گا سامان مل جائے گا ایک پریشانی وہ پولیتھین میں ایک پریشانی نہیں تھا اور ہوں گا بھی ریٹ مہنگا ہے مہنگا ہی پڑ رہا ہے ہم لوگ کو منافع گھٹ جائے گا سوچ لیجے منافع گھٹے گا گھٹے گا جہاں کہ ہمارے آٹھانہ میں کام چلتا تھرہا بھی ڈیڑھ روپیہ دو روپیہ پڑ رہا ہے جمشد پور کے جی آر ڈی سپورٹس کامپلیکس میں ہو رہے پہلے آئیے سل میچ سے پور ادھ گھاتن سطر کے لیے پارش گائک سوگوندر سنگھ شکروار کو جمشد پور پہنچے جہاں انہوں نے میڈیا کے سمکش اپنے کچھ گھیتوں کو بھی گن گنایا ساتھے فلم پر مابطی پر اٹھے ویوادوں پر بھی اپنی رائے میڈیا کے سمکشن ہونے رکھی جمشد پور میں آئیو جت ہو رہے آئیے سل کے میچ کے شروعات سے پور ادھ گھاتن سطر میں اپنے پرستوٹی دینے گائک سوگوندر سنگھ شہر پہنچے ہیں یہاں پہنچنے پر انہوں نے میڈیا سے بات چید کی اس دوران انہوں نے اپنے دوارہ گائے گئے کچھ گانوں کو بھی گن گنایا وہی فلم پر مابطی کو لے کر چل رہے ویواد پر انہوں نے اپنا پکش رکھتے ہوئے کہا کہ اس فلم کے ندیشک سنجے لیلا بھنسالی ایک امدہ نردیشک ہیں پر فلم میں کچھ بیواد ہونے کے کارن یہ ویروت کے سور اٹھ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ پور میں ہی نردیشک کو پرستا وی بھیج ٹکے ہیں کہ اس فلم کو ان لوگوں کی پرتنیدی کو پہلے دکھایا جانا چاہیے جس کے دوارہ فلم پر آپتی درج کرائی جا رہی ہے فلم انہیں پہلے دکھائی جانے سے وہ درش سامنے آئیں جس پر آپتی درج کی جا رہی ہے اور اس کی ستیتہ کی بھی جہاں چھو سکتی ہے اور اس کے بعد آگے کا نرنے لینا ہی اچت ہوگا کچھ کریے کچھ کریے نس نس میری خالے اب کچھ کریے چک دے ہا چک دے انڈیا چک دے چک دے انڈیا حالانکہ اکارڈن ٹو سنسر بورڈ یہ ضروری نہیں ہوتا ہے پر تھوڑا جب سر سے پانی گزر گیا تھا تو میں نے ایک سوجیشن تھرو ٹو میڈیا ہی دیتی کہ آپ جو لوگ اس کا ویروت کر رہے ہیں وہ سکتا وہ جینیون بھی ہو تو ان کے جو پرتنیدیتو ہیں جو ان کے چیئر پرسن ہیں ان کو بھلا کے فلم دکھا دی جائے بٹ آم نور اپرڈیوچر آم نور ڈائریکٹر تو یہ میرا میسیج ان تک پہنچا تھا اور آئی ٹھنک سو ہی ڈیڈ اور آئی ٹھنک سو ہوتا ہے تو کہیں کسی جگہ پہ کچھ شور ہوتا ہے کچھ تو ہوتا ہے سنجلیلہ بنسالی سنجلیلہ بنسالی سنجلیلہ بنسالی سنجلیلہ بنسالی ان کی جتنی بھی فلمیں آتی ہیں بہت ایموشنل بہت ڈرامیٹیکل اور بہت ہی لارجر دن نائف رہتی ہے اگر کسی کو اعتراض ہے تو وہ ایک ہی اس کا حل ہے کہ ریلیز سے پہلے اس سماج کو فلم دکھا دینی چاہیے ان کے دو چیئر پرسن ہیں پیشنے دنوں اعتکرمن میں ہٹائے گئے جمشت پور کے ساکچی وازار کے جلیوی لائن کے دکانداروں نے آج زلے کے اپایوک سے ملاقات کی دکانداروں نے اعتکرمن ہٹائے جانے والے ادھکاریوں پر بھید بھاو کا عروف لگایا ساتھی ایک مانگ پتر زلے کے اپایوک کو سوپا دکانداروں نے اعتکرمن کے دوران موجود ادھکاریوں پر اعتکرمن ہٹانے میں بھید بھاو کرنی کا عروف لگایا میڈیا سے باچیت میں دکانداروں نے صاف طور پر کہا انہوں نے اپنے تی پریدی سے تیس فوٹ باہر قبضات جمع رکھا ہے لیکن ان پر کوئی کاروائی نہیں ہوئی جو ہی غلط ہے انہوں نے مانگ پتر کے مادھیم سے کہا کہ اس ماملے کو دھیان میں رکھ کر اچھت کاروائی کی جائے باچت ہوئی ہے کہ جو ہماری دکانیں انکلوزمنٹ کی گئی ہیں اس کی وجہ سے ہم نے بولا کہ سب کے اوپر جو کیس چل رہے ہیں اس کے بعد بھی ہماری دکانوں کو انکلوزمنٹ کیا گیا ہے تو سب کے اوپر کاروائی ہونی چاہیے کیونکہ بجار میں رسولدار بھی بہت ہے جنگ کے 18 پٹ سے زیادہ پاسنگ نہیں ہے بہت وہ تیس تیس فٹ پر بنی ہوئی ہے تو سر نے بولا کہ ایسا ہے کہ کاروائی اگر ہو رہی ہے تو سب کے اوپر ہوگی تو اس کا ہم لوگ سندر کریں گے بجار میں ہم لوگ سروے کریں گے لیکن یہ ہے کہ جو بجار میں ادھر پرابلم ہوئی ہے اس کی وجہ سے ہم لوگ انکلوزمنٹ کر رہے ہیں تو یہ آپ بجار والوں کو مل کر بھی اس میں پڑا سہوک کرنا پڑے گا ہمارا عادت پر ریلوے انڈرگراؤنڈ بریش کے پاس شکروار کی صبح ایک ساڑھے چھے فیٹ کا اجگر لوگوں کو دکھا یہ خبر جنگل میں آنکھ کی طرح فیل گئی سانکھ کو دیکھنے کے لیے لوگوں کی بھارے بھیڑ یہاں جھٹی رہی اچانک ہی لوگوں کی نظر اس اجگر پر پڑی تو وہاں کھلبلی سمچ گئی لوگوں کے بھیڑ اجگر کو دیکھنے میں جھٹی رہی اس کی سوچنات باغ بیڑا نیوازی مطلی شواستب کو دی گئی جو کی سانکھ کو پکڑنے کے لیے مہارت مانے جاتے ہیں اجگر تقریباً ساڑھے چھے فیٹ کا تھا سار وششگیہ نے اجگر کو پکڑ لیا اور جنگل کی اور چھوڑ دینے کی باتیں کہی آدھی واسی سنگل ابھیان کے ادھیاکش اور جھارکھن دشمپاتی کے رواشفی ادھیاکش سالکھن مرمو سرائے کے لاکھر سواز زلے کے دورے پر پہنچے تھے جہاں انہوں نے اعلان کیا کہ جھارکھن دشمپاتی بھاشپا اور جھے امیم کے خلاب جھارکھن کے سبھی اکیاسی سیچوں پر آگامے ودھان سبح چناؤں میں اپنا پرتیاشی دے گی وہی انہوں نے بتایا کہ جھارکھن میں دونوں ہی پاتی بھاشپا اور جھے امیم نے دراج کیا ہے لیکن دونوں نے ہی جھارکھن کی جنتہ کو بے اکوف بنانے کا کام کیا ہے وہی شریف مرمو نے آگامی اکٹھارہ مارش دو ہزار اکٹھارہ کو جھارکھن بند کرنے کا اعلان کرتے بھی کہا کہ راج سرکار کی غلط نیٹیوں کو لے کر آدیباسی سنگل اپیان اور جھارکھن دشمپاتی ابھی سے بند کو سفل بنانے میں چٹ گئی ہے آدیباسی سنگل اپیان جھارکھن دشمپاتی کو پورے جھارکھن میں فیصلہ لیا ہے کہ پکش اور بپکش ہٹاؤ جھارکھن بچاؤ تو ہم لوگ پکش بپکش جیسے دلی میں کانگریس اور بیجے پی کو ہرا کر ایک جھارکھن بچاؤ سب کو جھارکھن مارتا ہے تو جھارکھن میں بھی بگت سترہ ورسوں میں پکش اور بپکش نے جھارکھن کو پوری طرح بدحال کیا ہے اس کے لئے بیجے پی جیمیم دونوں پوری طرح جمع ہو رہا ہے تو جھارکھن دشمپاتی کے مادھیم سے ہم لوگ اکاسی سیٹوں پر اگلی چناؤ لڑیں گے سرکار بنانے کی کوسس کریں گے جنتہ کو ایک وکلپ دیں گے اس کام میں بامسپ اور بھارت مکتی موٹچا جو پورے دیس میں سٹی ایسی او بی سی مینورٹیز خاص کر مسلمانوں کے لئے کام کر رہے ہیں ان کے صحیحوں سے ہم لوگ یہ کریں گے اور اٹھارہ مارچ دو ہزار اٹھارہ کو جھارکھن بند ساؤ دن ہمارے ہاتھ میں ہے ہم پورے جھارکھن میں تیاری کریں گے ایک دن کے لئے جھارکھن کو تھپ کریں گے سرائیکلہ خرصوہ زلہ سمہرنا لے میں راشتری ایک گرامن سواستہ مشن کی ایک بیٹھک بلائی گئی جس کی ادھرشتہ زلے کے اپایوک نے کی وہیں بیٹھک کی میں سواستہ کینڈروں کا رپورٹ طلب کیا گیا ساتھی ساتھ سبھی پرکھنڈوں میں چل رہے سواستہ مشن کی جانگاری بھی اپایوک نے لی اس کے علاوے گرامن شیطروں میں روک پرتیرپشک کو لے کر بچوں تتھا ماتاؤں کے ٹکا کرن سے لے کر پرسوہ سے سمبندیت سبھی جانگاریاں سیویل سرجن نے اپایوک کو دی ادھر اپایوک نے سبھی پرکھنڈوں کے رپورٹ پر سنتوشتی جاہر کی ایوام کام میں گتی لانے کی باتیں کہی ساتھی اپایوک نے صاف شبدوں میں سیویل سرجن کو نردیش دیا کی سبھی کاموں پر پراؤپر طریقے سے پرکھنڈ ستر پر مونیٹرنگ ہو اور پرتیق سپتہ کا رپورٹ انہیں سوپی جائے اس دوران جی جی سی اکانک شاہ رنجن سمیت انہیں پدادی کاری بھی موجود تھے چار جیلا سرائکیلا سمدیگا ساہیب بن اور رانچی انہوں کا پرتیقشن میں اپلافدی اچھا ہے لیکن پھر بھی اوپر سے چار میں ہیں چاروں اور باقی بیس نیچے ہیں وہ لوگ ساٹ پرسنٹ سے کم ہیں باقی یہ چار جیلا ہم لوگ ساٹ پرسنٹ سے اوپر ہیں تو ہم لوگ کو نردیش دیا گیا ہے جو اس کو ہم لوگ نائنٹی پرسنٹ تک لے جاتی اس پر بیسی ایس چرچہ ڈیسی صاحب کے دارہ کی گئی اور نردیش دیا گیا ہے جو ہم لوگ کہاں جتنے بھی گاؤں ہیں بچے ہوئے ہیں جہاں ساٹ پرسنٹ سے اوپر ہیں اور نائنٹی سے کم ہیں وہاں ٹیم بنا کر کے سروے کرا کر کے اور گھرے گھر جا کر کے ہم لوگ پرتیقشن جو بچے ہوئے بچے ہوں چاہیے ڈروپ آٹ ہو یا لیفٹ آٹ ہو سروے کر کے اور سبوں کو کبھر کرنا ہے بھارت کے پردھان منتری کے وکاس کے دعوؤ کی پول کھل گئی ہے جہاں پچھلے ورش بھارت کا جی ڈی پی سات دشن لگ سات پرتیشت تھا وہیں اب وہ گھٹ کر پانچ دشن لگ سات پرتیشت پہنچ گیا ہے وکاس کی خوش کارکرم کے تحت کانگریس صدور گرامن شیطروں میں جن سمپرک ابھیان چلا کر کینڈر سرکار کی جن ورودی نیٹیوں سے لوگوں کو اغبت کرائے گی یہ باتیں پردیش کانگریس کے ادھیاکش ڈاکٹر رجے کمار اور پورو کینڈری منتری سبوت کانچ سہائے نے کہی جمشت پور کے دورے پر آئے کانگریس کے نو نرواشت پردیش ادھیاکش ڈاکٹر رجے کمار اور پورو کینڈری منتری سبوت کانچ سہائے نے سمواداتا سمیلن آئیوجد کر کینڈر اور واجہ سرکار پر جمکن نشانہ سادہ ہے پترکاروں سے بات کرتے ہوئے کانگریس کے پردیشت جھکش ڈاکٹر رجے کمار نے کہا کہ بھارت کے پردان منتری وکسط راج کا دعویٰ کرتے ہیں مگر جی ڈی بی در سات دشم لگ سات پرتیشت سے گھٹ کر پانچ دشم لگ سات پرتیشت پر جا پہنچی ہے جس کا کارن نوک بندی اور جی ایس ٹی ہے پرائیویٹ نویشک انویسٹمنٹ کرنے سے اب گھبرا رہے ہیں جس کارن پچھلے چار ورشوں سے ٹاٹا رانچی فور لین ادھر پر لٹکی ہوئی ہے ہائیوے کی بدحالی اصلی کہانی پرائیویٹ نویشکوں کی اداس انتہ ہے بھارت میں اتپادت ہونے والے سبھی وستووں کے جی ڈی پی گھٹ گئے ہیں جو پردان منتری کے اچھے دن کے دعوے کو درشا رہی ہے وہیں سماداتا سمیلن میں اپستید پورو کینڈری منتری سبوت کان سہائے نے کہا کینڈری نیتریتو میں پریورتن سہید دشا میں اٹھایا گیا قدم ہے جس کا تحفہ ہم جھارکھن میں سرکار بنا کر کینڈری نیتریتو کو پیش کریں گے یو پی اے گڑ بندھن کے تحت ہم چناوی میدان میں اتریں گے جس کی تیاریاں ہم کر رہے ہیں وکاس کی خوش کارکرم کے تحت کانگریس صدور گرامن شیطروں میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ جن سمپر کا بھیان چلا کر سرکار کے چھوٹے دابوں کی پول کھولنے کا کام کرے گی نشچت طور پر جو نیتریت پریورتن ہوا ہے اور جو ٹیم بنی ہے وہ ہم لوگوں نے رہوزادی کو پرامس کیا ہے کہ ہم اگلی سرکار جھارکھن میں دیں گیا نمبر ایک اور اسی دشتری کون سے یہ نیتریت کا ٹیم بنا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس سمیہ بہت کم ہے دوہزادہ اٹھارہ میں ہم انٹر کرنے والے ہیں تو بنا کسی بھاس اور بنا کسی سمجھ کو بتا سنگھرس کے لیے اور سمنوے چلاو کے لیے یہ دونوں چیز کے ساتھ ہم لوگ آگے چلیں سرائے کلا زلے کے بھاشپا مہلا موچا کاری سمیدی کی بیٹھک آدھتپور میں سمپن ہوئی اس دوران کنڈر تتھا راجہ سرکار دوارہ وشیش کر مہلاوں کے لیے چلائی جا رہی یوزناو کو انتیم ویکتی تک پہنچانے پر چرچا کی گئی کنڈر تتھا راجہ سرکار مہلاوں کے لیے جو یوزناویں لے کر آئی ہے اس کا لاب مہلاوں تک پہنچے تتھا مشن 2019 کو لے کر اس پیچھک میں چرچائیں ہوئی اس دوران سرائے کلا زلے میں بھاشپا مہلا موچا زلادھیا شراج مانی دیوی کے علاوے وریے نیتا گھنیش مہالی سانسک پرتنیدھی ہرے کرشن پردھان سمید انیہ نیتا شامل ہوئے اور مہلا سرشکتی کرن پر زور دیا گیا مہلا موچا کے جتنا ہی پتادی کاری ہیں جتنا کارکسی میں تھی سبیلوں کو جب میں تھی آگیا کہ کھیل سرکار اور رائے سرکار دوارہ جو جنڈیت میں مہلاوں کو سوالنبی بنانے کے لیے مہلاوں کو آتی ملوار بنانے کے لیے جو یوزنا چل رہا ہے اس جنڈیت یوزنا کا لاب ہمارے جورت مہلاوں سے تیسے پہنچے گئے اس کے لیے جگتہ حیرانے کے لیے مکسیم بنا گیا ہے مرشی دور سے سرکار کا یوزنا ہمارے حضیق سادیق مہلاوں کچھ سے ملے اس جسہ میں ہمارا آج کا ترسنیسیل کا بیٹھک میں ننے لیا گیا ہے اور ساتسی ساتھ دوارہ انیس کے لیے چناؤں ہیں لوگ سبار ویدامتلاہ چناؤں میں مہلاوں کو بھاگی دارے سننشک کرنے کی سبھی بھوٹ میں دس یوٹ ہمارا مہلا کا کارکر تک چیز سرہ ہو اس جسہ میں ہمارا بشتوکوستے چنمیان ویدیالے کا سترہوہ وارشی کھیل کود کا یوچن ساؤٹ پارک میدان میں کیا گیا اس موقع پر مکہ اتیٹھیوں کے دوارہ وارشی کھیل کود میں بھاگ لیے سکول کے بچوں کو پورسکرت بھی کیا گیا بچوں کے بھیتر کھیل پرتیبہ کو نکھانے ہیتو ہر برش اس کا یوچن ہوتا ہے اس دوران بچوں کے دوارہ جویل پرستود کیا گیا جسے دیکھ درشک منتر موقع ہو گئے اس موقع پر اتیٹھیوں کے دوارہ بچوں کو کھیل کو کھیل بھاگنا سے لے کر ہی کھیلنے کا سندیشٹی آ گیا کھلے کا سترہوہ واشک کھیل کود سا سمار ہو رہا ہے یہ ہمارے سکول میں یہ کریپ سولہ ایونٹ آج ہوں گے کل پر دو دن ہم لوگ اور پندرہ سولہ ایونٹ کر چکے ہیں تو یہ بچے جو ہے سپورٹس کے ایریا میں اپنا اپنا ٹیلنٹ دسپلے کر رہے ہیں وشفو ایڈز دیوست کے موقع پر بلڈیچر سکول کے انٹریکٹ کلپ کے چھاتر چھاتراؤں دوارہ سکول پر اسر سے ایک ریالی نکالی گئی اس ریالی کے مادھیم سے چھاتروں نے ایڈز کے پرتی لوگوں کو جاگ رکھ کیا یہ ریالی بشٹپو سے ہوتے بھی یہ نکلی جہاں لوگوں کو جاگ رکھ کیا گیا سکول کے چھاتر چھاتراؤں نے سلوگن لکھے بود کے ساتھ ایڈز بیماری کو لے کر جاگ رکھتا بھیان چلایا تاکہ اس خطرنات بیماری کی چپیٹ میں کوئی نہ آئے سکول پروندن کے انسار یہ ایک چھوٹا سا پریاس ہے جس کے مادھیم سے لوگوں کو جاگ رکھ کرنے کا پریاس کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ کیول جاگ رکھتا سے ہی رکھ سکتی ہے ہمارے ساتھ لگاتا جڑے رہنے کے لیے آپ ہمیں یوٹیوب پر ضرور سبسکرائب کریں